ہلو ڈیئر سٹیڈنٹس جیسے کہ آپ جانتے ہو ہم کائنیمیٹکس پڑھ رہے ہیں تو اس میں اب ہم کائنیمیٹکس پڑھ رہے ہیں ویکٹرز کے بارے میں ہم پڑھیں گے جو اس یونٹ کا سب یونٹ سیکنڈ ہے ہس پارٹ میں ہم نے کائنیمیٹکس پڑھا یونٹس تھرڈ کا اور جو اس کا سب پارٹ سیکنڈ ہے اس میں آتا ہے ویکٹرز سو یونٹ سری دو ویباغوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب یونٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیکنڈ پارٹ پہلے پارٹ میں کائنیمیٹکس آتا ہے سیکنڈ پارٹ میں اس کا ویکٹرز کے بارے میں پڑھیں گے سو بیفور گوئنگٹو دے ویکٹرز لیٹس ہم چھوٹے چھوٹے سب تابق پڑھیں گے سکیلر کانٹیٹی کیا ہوتا ہے ویکٹر کانٹیٹی کیا ہوتا ہے ڈیفنس بیٹین سکیلر کانٹیٹی ہیں سکیلر سین ویکٹرز دیکھو بچو دیر آر سکیلر کانٹیٹیز ہوتی ہے دیز آر دی کانٹیٹیز ویچو ہے مینگنیچوڈ آن لی بٹنو ڈیریکشن وہ یہ وہ کانٹیٹیز ہیں جن کا صرف مینگنیچوڈ ہوتا ہے لیکن ڈیریکشن نہیں ہوتا ہے تو سکیلرز کین بی ایڈیڈ اور سبٹریکٹیڈ وہ جو سکیلرز ہوتے ہیں بچو آپ کو یاد رکھنا ہے سکیلر سکیلر جو ہے کین بی ایڈیڈ اور سبٹریکٹیڈ بائی ایڈیڈری روز آب دی آل جبرا جسے ہم آل جبرا کرتے ہیں تو اسی طرح ہم سکیلر سکیلر کانٹیٹیز ہو یا سکیلرز کو ایڈ کر سکتے ہیں یا سپٹریکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سکیلر کانٹیٹیز سو بچو آپ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سکیلر کانٹیٹیز کانٹیٹیز آلی بکٹنو ڈریکشن پھرے سی اپل اس میں محس آتا ہے محس کا صرف مہگنٹیٹ ہوتا ہے کوئی ڈریکشن نہیں ہوتا ہے لینگت آتا ہے تائم آتا ہے سپیڈ آتا ہے والیوم آتا ہے ورک آتا اے ٹیمپریچر آتا ہے ڈسنس آتا ہے ایری آتا ہے یہ سارے فیزیکل کانٹیٹییز ہے جس میں صرف مہگنٹیٹ ہے بکٹ کوئی ڈریکشن نہیں ہیں ان کو بولتے ہیں سکیلر quantities وہ all those physical quantities which have only magnitude but no direction ان کو بولتے ہیں secular quantities اس کے بعد vector quantities ہے these are those quantities which have both magnitude as well as direction وہ all those physical quantities which have both magnitude as well as direction and obey vector law are called vector quantities وہ جو vector law کو obey کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں vector quantities for example یہاں پر displacement ہے وہ کسی particular direction میں آگر ہم جائیں گے تو اس میں ہم نے بولا کہ vector quantity ہوتے ہیں جس کا magnitude اور direction بھی ہوتا ہے جب displacement ہوتا ہے کہ ہم کسی particular direction میں جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں displacement magnitude بھی ہے direction بھی ہے کتنا distance ہم نے travel کیا اور کس direction اس کو بولتے ہیں displacement velocity ہے velocity کا بھی direction ہے acceleration کا بھی direction ہے direction اور magnitude ہوتا ہے force ہے اس کا بھی magnitude اور direction ہوتا ہے weight ہے اس کا بھی magnitude اور direction ہوتا ہے impulse ہے linear momentum ہے یہ سارے physical quantities ہے بیچھے both magnitude as well as direction ان کو بولتے ہیں vector quantities so let us take the difference between singular quantity and vector quantity کیا ہوتا ہے سکلرس ان وقترس کے درمیان ہم پڑیں گے ڈیفرنس کیا ہوتا ہے پہلا سکلرس ہے only magnitude جو ہم نے اوپر ایکسپلین کیا سکلرس جو quantities ہے سکلرس جو فیجکل quantity سے دے ہیں only magnitude but no direction vectors have both magnitude as well as direction سکلرس change with change in magnitude only وہ جو سکلرس ہوتے ہیں وہ magnitude کے ساتھ change ہوتے ہیں اور vectors جو ہوتے ہیں جے change with magnitude اور ویڈے چینج ان ڈیریکشن اور ویڈے چینج آپ بوت سکلرس میں صرف change in magnitude ہو جاتا ہے والی اگر ویکٹرس کی بات کریں گے وہاں پر change in magnitude ہوتا ہے یا change in direction ہوتا ہے یا change in both magnitude ڈیریکشن ہوتا ہے so you may you may be able to translate in a better way similarly third point can be added or subtracted algebraically جیسے جیسے ہم نے میں نے اوپر بھی آپ کو ایکسپلینٹ کیا جو ہوتے ہیں ان کو ہم algebraically add or subtract کر سکتے ہیں while as vectors cannot be added or subtracted algebraically جو vectors ہوتے ہیں they cannot be added ان کو add یا subtract ہم نہیں کر سکتے ہیں on the algebraically algebraically so they are represented by ordinary letters for example a سے ہم denote کریں گے ordinary letters سے ہم seculars کو denote کر سکتے ہیں اور جو vectors ہوتے ہیں they are represented by letters having arrow over them وہ جو vectors ہوتے ہیں ان کو arrow سے ہم کرتے ہیں جو letter ہے اس کے اوپر arrow show کرتے ہیں تو وہ records کرتے ہیں vectors تو بچو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ singular quantity کیا ہوتا ہے دو دوز فیجکل quantity which ہے only magnitude but no direction اس میں examples ہم نے دے دیئے یہ بہت سارے examples ہے اس کے اس طرح vector quantities ہے which ہے only which ہے both magnitude as well as direction اس میں یہ سارے جو اگزامپلز ہیں اس کے ان کے magnitude بھی ہوتا ہے اور ڈیریکشن بھی ہوتا ہے پھر singular quantity اور vector quantity کے درمیان سکلر اور vectors کے درمیان ڈیفرنس ہم نے پڑھا تو سکلر جو ہے وہ that can be written by an ordinary letter a and vectors can be written by the letter having arrow over them so پھر ہم نیکس سب ٹاپک چھوٹے سب ٹاپک ہیں ڈیپنسٹیشن پہ vector ایک ویکٹر کو ہم کیسے symbolically ڈیپنسٹ کرتے ہیں پہلی symbolically اور دوسرا graphically symbolically کیسے ریپنسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم پڑھیں گے graphically کیسے ریپنسٹ کرتے ہیں ویکٹر کو سو بجو symbolically velocity vector is repented as v اور اوپر arrow تو یہ velocity vector ہے and force vector is repented as f اور اوپر arrow اس کو یہ ہو گئے symbolically representation of a vector ویکٹر جو ہے symbolically کیسے ریپنسٹ کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر velocity vector v v arrow کے اوپر arrow ہے ریپنسٹ کیا جاتا ہے اور force vector ریپنسٹ کیا جاتا ہے f اور اوپر arrow ایٹی سی بہت سارے ایگزمپل ہم دے سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم لے لکھیں graphically graphically جو vector vector a is repented by an arrow ob یہ جو arrow ob اگر ہم ground پہ دیکھیں گے ہم دیکھیں گے vector کیسے ریپنسٹ کرتے ہیں ہم a vector is repented by an arrow ob اور ob جو ہے اس کا اوپر arrow رہے گا وہ that a vector a جو ہے that is repented by an arrow ob یہ arrow ob ریپنسٹ کرتا ہے the length of the arrow ob it repented magnitude جو اس اس کا جو length repented کرتا ہے arrow کا ob ob کا جو length ہے that repented magnitude of vector a and whereas the direction of the arrow یہ کس direction میں جا رہا ہے it repented direction of the vector a also یہ جو point o ہے اس کو بولتے ہیں tail of the vector and while as point b is called the head of the vector a so بچو آپ کو سمجھ گئی ہوں گی کہ vector a کو ہم graphically کیسے symbolically کیسے repented کرتے ہیں اور graphically کیسے repented کرتے ہیں تو graphically ایک vector کو repented کر کے جاتا ہے vector a کو repented کیا جاتا ہے by an arrow ob یہ جو the length of the arrow ob جو ہے وہ repented کرتا ہے magnitude of the vector a and the whereas direction of the arrow جو ہے وہ ob vector کا repented direction of the vector a کس کا direction کس اور ہے point o کو بولتے ہیں tail of the vector and point b کو بولتے ہیں head of the vector اسی طرح ہم پڑھیں گے unit vector کیا ہوتا ہے a vector having unit magnitude and arbitrary direction is called unit vector so بچو unit vector ہوتا ہے a vector having unit magnitude وہ ایک جس vector کا unit magnitude ہوتا ہے and arbitrary direction ہے اس کو بولتے ہیں unit vector it is a cap اس کے اوپر اور اوپر جو ہے نا یہ ہے اب جیسی ہے اس کو بولتے ہیں a cap بھی بولتے ہیں a یہ بولتے ہیں a hat بھی بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں a cat بھی بولتے ہیں a carrot بھی بولتے ہیں a cap بھی بولتے ہیں یہ جو ہے اسی جو unit اور ہے is it has a unit magnitude and or the direction it is called a unit vector it is بифیر اپر جو ایک ہے جیسا ہے اس کو کیا بھی بولتے ہیں ہیں ایکwrite ایک ہے کہ رکھتے ہیں یا جس کو کرتے ہیں م τις بھی ہوتا ہے جو بغو دور اے برابر ہوتا ہے دیسی موڈا آف اے بنٹو کیا پیکٹراب ماتہ بیٹور تو کک bang جو 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 случае جوافریت جب ایک برابر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمیشہ رپنز کیا جاتا ہے وہ برابر ہوتا ہے مار کا اجل ربے ایک jog 45 Приگر کی بیٹھ کریں کرے سکتا ہے اس ہے وہ مہت رہی divided by its modulus of vector a وہ ہوتا ہے unit vector. A unit vector, a vector having unit magnitude and orbited direction. So بچو, you will understand in a better way. A vector having unit magnitude and orbited direction is called unit vector. It is represented by a اوپر کیاپ ہے. So mathematically ایک unit vector جو ہے اوپر اوپر ہوتا ہے mod of vector a into unit vector. اور unit vector وہ ہونے کے لئے کا براؤر vector a divided by mod of vector a. So یہ جو already میں نے بولا ہے کہ اے جو اس کو بولتے ہیں اے اوپر جو یہ جو چھوٹا سا ایرو اس کو اوپر ہے اے کیاپ جیسا ہے اس کو بولتے ہیں اے کیاپ بولتے ہیں اس کو یا اے کیرٹ بولتے ہیں یا اس کو بولتے ہیں اے اے ہیٹ اے کیاپ اے ہیٹ اور اے کیرٹ بولتے ہیں اس کو unit vector کو اب it is unitless and dimensionless vector جو یہ جو unit vector ہے یہ unitless ہے and dimensionless vector ہے اس کا انہیں unit ہے unit ہے اور انہیں dimensions ہیں جو unit vector ہے صرف یہ direction repens کرتا ہے انہیں اور لی اس کا جو cardisant coordinates سمیت کرتے ہیں یہ جو i, j, k are the unit vectors along the x, y and z axes respectfully ہم repense کرتے ہیں unit vectors کو so بچو now we are going to take some solid problems یہاں پر اس سے آپ کو سمجھائے گا find a unit vector of 4i-3j plus k یہ اس کا ہم نے unit vector نکالنا ہے 4i-3j plus k یہ جو i, j, k ہے are the cutisan coordinates i, j, k جو ہوتے ہیں these are the cutisan coordinates along x of unit vector along x axis, y axis and z axis so یہاں پر جو یہ ہم کرتے ہیں چلو vector a represent is equal to 4i-3j plus k a represent a represent کرتا ہے تو a ہم نے نکالنا unit vector so ہم نے unit vector نکالنا اس کا تو یہاں پر کیا کریں کہ ہم اس کا mode نکالیں موڈلس so mode of vector کس کے برابر ہوتا ہے under root of یہ بنے گا 4 کا square plus minus 3 square plus 1 کا square ان کا جو یہاں پر یہاں پر یہ موڈ موڈلس ہے 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 26 to unit vector a can be written as unit vector a جب میں جب بھی ہم نے اوپر پڑھا ویڈیو میں کیا unit vector کیا ہوتا ہے اس کو کسی رفرنس کرتے ہیں وہ بڑا unit vector برابر ہوتا ہے vector a unit vector a برابر ہوتا ہے vector a divided by it is modulus وہ بنے گا vector a برابر ہے vector a کس کے برابر ہے 4i minus 3j plus k divided by اس کا جو modulus نکلا modulus of ایسا نکلا یہ نکلا یہ ہے اس کا یونٹ ویکٹر گو یونٹ ویکٹر آب دی ویکٹر دیس ہم نے نکالا 4i منس 3g پلس کئی اس کا یونٹ ویکٹر نکلا مولوس ویکٹر ای ویکٹر ای ویکٹر ای دیوائیڈ بے مولوس ویکٹر ای سو اسی طرح یہاں پر ایک ایم سی کیوں کوششن ہے ملٹی ملٹی کوششن ہے ایک چھوٹا سو کوششن ہے دے ویکٹر دیت مست بھی ایڈیتو دے ویکٹر آئی منس 3g پلس 2 کے ایڈ 3i پلس 2 اسے کیجئے منس 3g so that a result is a unit ویکٹر ان میں سے بتانا کون ہوگا ویکٹر میں وہ یونٹ ویکٹر کون ہوگا اے پارٹ بی پارٹ سی پارٹ ڈی پارٹ میں ایک ملٹی پل چوششن ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ دے ویکٹر دیت مست بھی ایڈیت تو دے ویکٹر یہ ویکٹر ہے اور یہ ویکٹر ہے ان کو ہم کیا ایڈ کریں گے تاکہ جو ریزلن ویکٹر ہے وہ بنے گا ایک یونٹ ویکٹر سو بچو یہ ملٹیپل چوششن ملٹیپل چوششن کہ ان دو یہ دو ویکٹر دیئے گئے ہیں آئی منس 3g پلس 2 کے اینڈ 3i پلس سکی جے منس 3 سیون کے یہ دیا ہے یونٹ ویکٹر یہ ویکٹر دیا ہے ہم نے پتانا ہے کہ اس کو ان کو ہم کیا کون سو ویکٹر ایڈ کریں گے تاکہ جو ریزلن ویکٹر بنے گا وہ بنے گا یونٹ ویکٹر الانگ کے ویکٹر اور ہم نے بتانا ہے ان چار ملٹ چوش میں سے کون سا ہوگا اس کا آنسر سو تو ہم بولتے ہیں چلو لیٹ اگین ویکٹر بھی ای ہم مانتو چلو ان دو کو جو ویکٹر ہم ایڈ کرتے ہیں وہ مانتو وہ اے ہے دن ایٹ اس گیون دیٹ یہ اے پلس آئی منس 3 جے پلس 2 کے پلس 3 ہم نے والا ایکسیز میں نکالنا ہے وہ ملوک properties کیا ہوگا تو الانگ ویکسیز جو ہے وہ جے رپنز کرتا ہے جے یونٹ ویکٹر بھو الانگ ویکسیز جو یونٹ ویکٹر کرتا ہے جی ایٹ اس ویکٹر بھو جی جو ایکس ہے اور یہ وائی ہے تو ان دو روکو کیا پلس کریں گے چلو ہم آنو چلو ان دونوں کو ہم کرتے ہیں ویکٹر ای ایڈ سو کہ پلس پہلا واہ ویکٹر پلس دوسرا واہ ویکٹر بھو واہ جو ان میں سے ہم نے نکالنا ہے ان چار میں سے کون سا آنسر ہوگا وہ نکالنا ہے جو ان کو ہم ایڈ کریں گے یہ کیا بنے گا اے اے ویکٹر پلس اے بنے گا سکی جے سکی جے مائنس 3 جے ہو گیا پلس 3 جے یونیٹ ویکٹر سیون کے پلس مائنس سیون کے پلس ٹو کے بنے گا فائیو کے یونیٹ ویکٹر اس اکل در جے یونیٹ ویکٹر تو اے ویکٹر کیا بنے گا وہ بنے گا یہ بنے گا جے یہاں پر رہے گا اور یہ سارے یہ رائٹ سیڈ میں ہم شفٹ کریں گے یہ سارے بنے گا مائنس جے مائنس 4 آئی مائنس 3 جے پلس 4 کے ان کو ہم نے رائٹ سیڈ میں شفٹ کیا ان تین ٹرمز کو اس یونیٹ ویکٹر کو ہم نے اس کو ہم نے تینوں ٹرمز کو ادھر شفٹ کیا تو یہ کیا بنا یہاں سے اے اے کس کے بارے ہم نکلے گا یہ بنے گا یہ بنے گا مائنس 4 آئی یہ بنے گا 3 مائنس سے ایک نکالیں گے یہ بنے گا مائنس 2 جے پلس 5 کے گوہ this is the unit ویکٹر this is the unit ویکٹر that is to be added جب ہم ان دو ویکٹروں کو ایڈ کریں گے وہ یہاں پر یہ جو آنسر نکلا وہ نکلا بی پارٹ سو ہم نے نکالنا تھا کی ان ان دو ویکٹروں کو ہم کون سا ویکٹر ایڈ کریں گے ان دو ویکٹروں کو ہم کون سا ایڈ ویکٹر کریں گے تاکہ جو ریجنل ویکٹر ہے الانگ وائے ایکسیز وہ وہ کیا بنے گا جو ریجنل ویکٹر ایک unit ویکٹر الانگ وائے ایکسیز کیا بنے گا کی کون سا ویکٹر ہم ان دو ویکٹروں کو ایڈ کریں گے تاکہ جو unit ویکٹر ہو وہ ایکسیز ان میں سے کون بنے گا سو ہم نے اس کو یہاں پر پوٹ کیا کہ let's have along y ایکسیز جو unit ویکٹر ہے وہ a ہے جو ان دو ویکٹر ہے وہ a ہے جو ان دو ویکٹر ہے تو ان دو ویکٹر کو ہم نے ایڈ کر جائے a plus this ویکٹر plus this ویکٹر is called unit ویکٹر along j ایکسیز y ایکسیز ان کو کلکش کرنے کے بعد وہ unit ویکٹر نکلا minus 4i minus 2j plus 5k so that means part b جو ہے اس کا آنسر ہے this is the unit ویکٹر جو ہم ان دو کو ایڈ کریں گے اور وہ جو ریپرز کرتا ہے ریجنل ویکٹر along the y ایکسیز given by this so i hope you will understand آج ہم نے پڑا اس ویڈیو میں سکلر کانٹیٹی کیا ہوتا ہے سکلر کانٹیٹی کیا ہوتا ہوتا ہے ویکٹر کانٹیٹی کیا ہوتا ہے اس کے examples ہم نے دیا دیئے explain کی difference between secular ویکٹر ویکٹر کیا ہوتا ہے representation ویکٹر کیسے کرتے ہیں symbolically کیسے کرتے ہیں represent graph کے لیے کیسے represent کرتے ہیں اور ساتھ میں unit ویکٹر کیا ہوتا ہے اس کے جو کچھ کنڈیشنز ہیں نوٹس ہیں ان کو explain کیا اس کے بعد ہم ہم نے کچھ solid problems کیے دو solid problems ہم نے کیے ایک solid problem ہم نے کیا اس ویکٹر پر تاکہ آپ کا concept clear ہو جائے گا کہ unit ویکٹر کیسے ہم نکالتے ہیں اور ساتھ میں یہ multiple choice question ہے یہ بھی ہم نے explain کیا کیسے ہم ویکٹر نکالتے ہیں unit ویکٹر نکالتے ہیں جب دو unit ویکٹر دیئے ہوں گے ایک پترکہ ط Beverly 미lli ڈائم ہے ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے ہمارے میں سکتا ہے